بابا جان یا ماما جان یا غوث پنجتن کا پانچ نعرہ ایک نعرہ ہے دری نہیں نہیں اس آواز اس انداز سے بولو جس انداز میں ایک معصوم ازگر نے کلبرہ کو ہلا ڈالاتا اس انداز میں بولو پنجتن کا پانچ نعرہ ایک نعرہ ہے دری پنجتن کا پانچ نعرہ ایک نعرہ ہے دری دیوانوں کی محفیل ہے الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألوکم علیہ اجرا اللہ المبادت فی القربا سبحان اللہ وقال اللہ تعالی انما يريد اللہ لیزہبا عنکم الرجسا اہل البیت يطیہرکم تطہیرا سبحان اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ نبی الامین المتین المبین الكریم ونہنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین خطبہ مسلونا کی بات میں نے جن دو آیتوں کا ذکر کیا اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی سمان چمک رہی ہے جن کے نور کی چمک سے چان چمک رہا ہے جن کے نور کی چمک سے ستارے چمک رہے ہیں جن کے نور کی چمک سے سورت چمک رہا ہے جن کے نور کی چمک سے لوح چمک رہا ہے جن کے نور کی چمک سے کلم چمک رہا ہے جن کے نور کی چمک سے جنت چمک رہی ہے جن کے نور کی چمک سے تمام کائنات چمک رہی ہے جن کے نور کی چمک سے آدم چمکے جن کے نور کی چمک سے شیط چمکے یہ مانتے ہیں کی نہیں میرے مصطفیٰ کے نور سے نوہو بھی چمکے زکریہ بھی چمکے لوت بھی چمکے ابراہیم بھی چمکے اسماعیل بھی چمکے موسا بھی چمکے عیسیٰ بھی چمکے ابراہیم بھی چمکے اسماعیل بھی چمکے یاکم بھی چمکے یوسوب بھی چمکے اسحاق بھی چمکے جن کے نور کی چمک سے تمام صحابہ چمکے جن کے نور کی چمک سے ابو بکر صدیق چمکے جن کے نور کی چمک سے عثمانِ گنی چمکے جن کے نور کی چمک سے عمرِ فاروق چمکے جن کے نور کی چمک سے مولا علی چمکے جن کے نور کی چمک سے بی بی فاطمہ چمکی جن کے نور کی چمک سے دونوں لال حسن کریمین چمکے جن کے نور کی چمک سے زین العابدی چمکے جن کے نور کی چمک سے شہدہِ کربوبلا چمکے جن کے نور کی چمک سے امامِ باکر چمکے جن کے نور کی چمک سے امام جعفر چمکے پیرے پیرا میرے میرا شاہ جلہ حجر بڑے پیر حضر شیخ عبدالقادر جلانی چمکے جن کے نور کی چمک سے انجھری دلہ سیدھا پاک چمکے جن کے نور کی چمک سے وارس پاک چمکے جن کے نور کی چمک سے دیوا کے سرکار چمکے جن کے نور کی چمک سے مہارہ راہ کے سرکار چمکے جن کے نور کی چمک سے کالپی کے سرکار چمکے جن کے نور کی چمک سے ہندوستان کا راجہ سارے راجاؤں کا راجہ مہاراجہ حاجہ غریب نواد چمکے اور جن کے نور کی چمک سے مجاہد حلد چمکے اور جن کے نور کی چمک سے چھوٹے سرکار بڑے سرکار چمکے اور جن کے نور کی چمک سے آپ کے میرا پھور کا راجہ یعنی شاہ پلک شاہ بابا چمکے اور جن کے نور کی چمک سے پیرا پور کا بچہ بچہ چمک رہا ہے وہ ہے نور مصطفیٰ وہ ہے نور مصطفیٰ آرے یا رسول اللہ یا رسول اللہ المدد زندہ وار یا حسین مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات چمک رہی ہے تب ہی تو عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دینوں ملت اشاہ امام احمد رضا خان اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا یعنی امام احمد رضا خان کلم سے کہتے ہیں لکھ کہ چمک تُس سے پاتے ہیں ساپ آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آئیں اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کی بارگاہ میں تمام فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا یہ خدا کی سنت ہے پڑھیں باب آزِ بُلَنَ اللَّهُمَا سُلِّعَالَ سَفِيَنَا حَبِبَنَا نَبِيَنَا مَعَلَانَ کل بھی ہماری رہنمائی کر رہے تھے آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک رہنمائی کرتے ہیں بابا جان کل بھی ہماری رہبری کرتے تھے آج بھی ہماری رہبری کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک رہبری صبح قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی نصیب سرکار ہماری رہبری کرے گا اور ہماری شفاعت کر کے جنت لے کے جائے گا ایک بات میری مانیں گے کتنے لوگ مانیں گے ہاتھوں نہیں میں تمہیں نصم سرکار کا باستہ دیتا ہوں جتنے لوگ ہاتھ میں کڑا پہنے ہو ابھی اتارو اور میرے پاس لاکھے جمع کرو جتنے لوگ ہاتھ میں کڑا پہنے ہو چلو اپنے پاس نکال کے رکھ لو ایک کڑا پہننا یہ ہوجیوں کا طریقہ ہے کس کا طریقہ ہے خریشٹین کا طریقہ ہے اے چاندی کبھی پہننا حرام سونے کبھی پہننا حرام ہے لوہے کبھی پہننا حرام ہے لڑکوں کے لئے چاندی سونا دونوں حرام ہے اتارو وعدہ کرو ملنگ شاہ بابا کو گبا بنا کر کہ انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں جتنے نوجوان ہیں وہ ہاتھ کٹھائیں وعدہ کریں ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا ہمارا کیدہ ہے حسین ہمیں کربوبلا سے دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایمان کہتا ہے حسین دیکھ رہے ہیں حسین سندھ رہے ہیں تو حسین علیہ السلام کو کبھا بنا کر ہاتھ اٹھاؤ اور کہو انشاءاللہ ہم آئندہ سے یہودی کا طریقہ اپنائیں گے بولو ہاتھ میں کڑا پہنیں گے گلے میں زندیر پہنیں گے بولو کرتنی پہنیں گے یہ سب پہننا منا ہے کیا ہے بولو کیا ہے منا ہے ہاتھ میں کڑا پہننا منا ہے حرام ہے بولو کیا ہے حرام ہے کسی کی مجالتی جو بابا جان کے سامنے اس طرح چلا جاتا تھی مجالتی جی نہیں بڑے سرکار کے سامنے کوئی اس طرح ہاتھ میں گڑا پہن کے چلا جاتا مجالتی جی نہیں اے الزام لگانے والے اے میرے بابا کو غلط ثابت کرنے والے اب تمہاری ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو نصیم سرکار کو غلط ثابت کرتے اے پاک کا بیٹا تھا اس کا بابا حسن بی پاک ہے کس بی پاک ہے ساگیتا بی پاک ہے اس کا بیٹا نصیم سرکار بی پاک ہے اے قل بی پاک تھا آت بی پاک ہے اے سو بے کلہ کندق پاک غلط ثابت کرنے والا پاک غلط ثابت کرنے والا پاک با 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 زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار ایک جملہ دے رہا ہوں مصطاق صاحب سنی میرا بابا کل بی پاک تھا بولو کل بی ستھا تھا کل بی صاف تھا آج بھی اور ان پر انزام لگانے والے وہ تمام مصطفی حضرات کل بی ناپاک تھے آج بی ناپاک ہے اور صبح قیامت تک ناپاک کہتے ہیں بدنام کرنے والا بدنام ہو گیا ہے سرکار تمہارا دشمن ناکام ہو گیا ہے نقصان کرنے جو بھی سرکار کا چلا تھا سرے رام خود ہی نیلام ہو گیا ہے بے شکر ادھر آبیتھو ایک ہاں ٹھیک جاؤگے نہیں انشاءاللہ اگر مستعہ گور نجاجہ دی صبح تک سناتا رہوں گا حسین کا ذکر حسین کا ذکر کب تک سناتا رہوں گا بابا جان کا پانی اور نمک تیل استعمال کر کر کہ یہ سینہ اتنا چولہ ہو گیا ہے اس سینے میں اتنی طاقت آگئی ہے انشاءاللہ کوئی بھی یزیدی ہمیں دبا بولو کوئی بھی یزیدی ہمیں دبا نہیں شکتا ہے اجازت ہوتا چند اشار مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر دیں مولا علی کی بارگاہ میں سنوں گے اٹھا کر بولو یا علی ہاتھ اٹھاؤ یا علی بولو یا علی سبحان اللہ دادا آپ کی دعا میں چاہتا ہوں سبحان اللہ ارے وہ میرے دادا ہیں ان سے ہمارا پرانا رشتہ ہے آپ مجھے دیکھو خاموش ہیں موسیقی موسیقی